اور اسی تعلیمات میں جب ہمارے چھتے امام امام جعفی صادق علیہ السلام یا پر امام کے باردان میں ایک شخص نے آ کر کہا کہاں وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے آٹھ چیزیں آپ کے اسلام سے آپ کے بزرگان سے سیکھی انہیں کہاں مولا کہتے ہیں اچھا بتاؤ کہ تم نے وہ آٹھ باتیں کون سے سیکھی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا کہ موت کے وقت ہر چہنے والا اپنے چہنے والے سے جدہ ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جب ہم پر وقت معین ہم پر آتا ہے تو ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ترپ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے قریبیوں کو عجل ایسے لے کے چلی جاتی ہے کہ جیسے ہاتھ میں سے کوئی پرندہ اٹھ جاتا ہے اور انسان اپنے ہاتھ کو ملتا رہ جاتا ہے اور وہ حسرت کے ساتھ اپنے مرمین کی طرف دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے دیکھا کہ ہر محبوب اپنے محبوب سے جدہ ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے اپنی جد و جہد کو ایسے دوست کی طرف مفضول کیا جو مجھ سے الہیدہ نہیں ہوگا بلکہ میری تنہائی میں میرا مونس ہوگا اور وہ ہے میرا نیک عمل ہم نے بارہا اس بات کو پڑھا اور سنا بھی مختلف علماء کرام سے کہ جب قبر میں پہنچیں گے تو قبر آواز دے گی کہ میں اندھیرے کا گھر ہوں تاروشنی لائے ہو میں حشرات الارض کا گھر ہوں تریاک لائے ہو میں وحشت کا گھر ہوں دوست لے کر آئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ جب ہر شے چھوڑ دیتی ہے تو ایک شے ایک خوبصورت نورانی ہستی ہماری قبر کے اندر نمدار ہوگی اور وہ اس صورت میں پوچھے گی ہم حیران ہو کر کہیں گے کہ تم کون ہو تو وہ کہے گا کہ تجھے سب نے چھوڑ دیا اولاد تجھے قبر کے کنارے پر دفن کر کے چھوڑ گئی مال سے تجھے کفن مل گیا اور باقی تیرے لیے جو تیرے لوائکین ہیں وہ جو تیرے لیے پڑھیں گے وہ تجھ تک پہنچے گا اگر پڑھیں نہ پڑھیں لیکن میں وہ تیرے عامال ہوں کہ جو تُو نے اس دنیا میں سرانجام دیے یعنی کہ وہ مولا کی بارگاہ میں جو سبق اس نے حاصل کیا پہلا سبق کیا تھا کہ مجھے خدا کریم نے مجھے ایک تو سب سے برا شکر کہ آپ کے چانے والوں میں قرار دیا مجھے